اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے ون پورٹ چکن کڑھائی جو بہت یمی اور بہت سپر فاسٹ بننے والی ریسپی ہے تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا اسٹارٹ کریں گے تو کڑھائی میں ہم 3 فورد کپ وائل ایڈ کریں گے اور وائل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور پھر اس میں ہم 2 تیز پتے ایٹ کریں گے اور ساتھی اس میں ہم 2 گرینڈیڈ پیاس ایٹ کریں گے اور فلیم کو ہم اس وقت ہائی رکھیں گے اور پیاس کو ہم گلابی ہونے تک فرائے کریں گے تو بس اب پیاس ہماری فرائے ہو جکی ہے اور اس میں ہم 750 گرام چکن ایٹ کریں گے اور ساتھی 2 ٹیبیلی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اب ہم چکن کو اچھے سے فرائے کر لیں گے کیونکہ ہم چکن کڑائی بنا رہے ہیں تو چکن کڑائی میں اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم چکن کو لائٹ گولٹن کلر میں فرائے کریں گے اور اب ہم تین گرائنڈٹ اور تین سابود ٹماتر جسے ہم سلکے اتار کر سلائس میں کٹ کر کر ایٹ کر دیں گے تو ایسا کرنے سے ہماری گریوی بہت اچھی بنے گی اور کڑائی چکن میں ہمیشہ ٹماتروں کی کوئنٹیٹی زیادہ جاتی ہے فلیم کو اب ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے اور اب ہم کور کر کر آٹھ سے نو منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو دس منٹ گزر گئے ہیں اور اب ہم چکن کو چیک کر لیتے ہیں تو ٹماتر بھی اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور چکن بھی بہترین گل چکی ہے اور اب ہم اس میں کڑائی مسالہ اٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں تھری ٹیبل سپون کڑائی مسالہ اٹ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون میں نے بچا لیا ہے جسے میں بعد میں اٹ کروں گی اور اب میں یہاں پر ہاف کپ دہی اٹ کر دوں گی تو دہی آپ جب بھی اٹ کریں تو فلیم کو ہمیشہ لو کر دیں ورنہ دہی بھٹمی کے چانسے سوتے ہیں لٹ کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ تمام چیزیں چھ سے پک جائیں تو پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس پوائنٹ پر ون ٹیبل سپون چکن کڑائی مسالہ اٹ کر دیں گے جو ہم نے بچا کر پکا ہوا تھا اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کر خوب اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے تو چکن کڑائی میں ہم نے پانی بلکل بھی اٹ نہیں کیا ہے کیونکہ چکن کڑائی میں پانی اٹ نہیں کیا جاتا تب ہی تو اس کا ڈیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اسے ہم ٹماٹروں اور چکن کے جوسس میں پکاتے ہیں اور اب ہم اس میں ہاف کپ فریش کریم اٹ کر دیں گے کریم اٹ کرنے کے بعد ہم اسے زیادہ نہیں پکائیں گے بس اسے دو سے تین منٹ تک گلو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم ایک سپیشل سبھاگار لگائیں گے جس کے لئے تھوڑا اوائل لیں گے اوائل کو گرم کریں گے اوائل میں ہم دو لمبائی میں کٹ کیوئی ہری مرچیں اور کٹر ٹی اسپون بلیک پیپر پاورڈر اٹ کر دیں گے تھوڑا سا سپون سے سٹر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر کر کڑھائی میں اٹ کر دیں گے بھگار بھگار اٹ کرنے کے بعد تھوڑا جولن کٹ ادھرک اٹ کر دیں گے تو تیار ہے ہماری بہت زیادہ مزیدار سی ون پوٹ چکن کڑھائی تو کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ریسیپی اگر ریسیپی پسن آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ سے ملیتی ہوں جیسا اپنا بہت ساتھ خیال رکھیے گا اللہ حافظ